کہ کراچی پولیس نے گھٹکا معافیہ کے خلاف دنڈا اٹھا لیا گھٹکے سے پاک کراچی مہم میں تین ہزار گھٹکا فروش اور بیشنے والوں کو گرفتار کر کے چوراسی فیکٹویو کو سیل کیا گیا کراچی سے دیکھئے ملان نصیر کی ریپورٹ کراچی والوں کو گھٹکے جیسے زہر سے بچانے کا مشن کراچی پولیس گھٹکا معافیہ کے خلاف متحرک یکم اگست سے شہر میں جاری گھٹکا معافیہ کے خلاف کاروائیوں میں بارہ سو مقدمات درج کیے گئے کراچی پولیس چیز کہتے ہیں کہ تین ہزار ملزمان کو گرفتار کر کے چوراسی فیکٹریوں کو بھی سیل کیا گیا جو ہم اپنی ڈرائیو کر رہے تھے آگست سے اس میں جان پڑ گئی ہے آپ انعظر کریں کہ ابھی گھٹکا معافیہ کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں نہیں مل رہا اس کا امپیکٹ نہ صرف کراچی میں پولیس ریپورٹ کے مطابق ایک سال میں گھٹکے سے دو ہزار سے زائد افراد کی موت ہوئی عدالت کے حکم کے بعد یہ ناقابل زمانت کیس ہوتا ہے جس کی سزا دس سال قید بنتی ہے مائی کورڈ نے یہ دیسیشن دیا اس کی وجہ سے کافی اور امپیکٹ پڑا کہ انہوں نے جو پہلے بیلے بلز یہ سیکشن تھا جاتے ہی فرس پیشی پہ وہ بندہ کہتا تھا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو آگے کورڈ کے پاس افشن ہی ہوتا تھا کہ اس کو جو ریفائن کرنا ہوتا تھا پانچ سو سے ہزار وہ کر کے وہ بیز ہو جاتا تھا تو وہ اتنا پروفٹ اس بزنس میں ہے کہ وہ پانچ سو سے ہزار کا جو فائن تھا وہ بلکل اناپروپیٹ تھا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن کے نتیجے میں شہر بھر میں گھٹکا اور ماوہ نہیں مل رہا پولیس اگر اس کی سرپرستی کرے گی تو نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گھٹکا مافیا کے خلاف اندورن سن نے بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کیمرہ میں زیاؤر رحمان کے ساتھ بلال نصیر دنیا نیوز کراچی